مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اساس نوز کے ناظرین اسلام علیکم ہمجھے درشاد چودری نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جو آپ ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق پاکستان اور یورپی یونین سے ہے یورپی یونین کی جو سیول تیاروں کی جو فضائی ایجنسی ہے فضائی دارہ ہے ایاسا جس کو کہتے ہیں اس نے پاکستان کے لیے خطرہی گھنڈی بجا دی ہے اور یہ خطرہی گھنڈی بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ صرف وہ سیول تیاروں کے والے سے بجائے گئی ہے لیکن اس کے دور اثرات بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پاکستان کے لیے لڑ جاری کیا گیا ہے یورپی ایوییشن ایجنسی کی جانب سے یہ بڑے اہم موقع پر جاری کیا گیا ہے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں یورپی یونین کی جو فضائی ایجنسی ہے ایاسا اس نے ایک ایڈوائزری جائری کی ہے اس میں کہا گیا ہے تمام ایئر لائنز کو کہ پاکستان میں جو ہے وہ تیاروں کو خدا نہ خواستہ دہشت حملوں کا نشانہ بنانے کا خطرہ موجود ہے لہٰذا وہ کراچی لاہور ان دو شہروں میں بالخصوص جو ہے جب وہ پروازیں کریں تو پچیس ہزار سے بھی زائد فٹ کی بلندی پر رہیں کیونکہ اس سے کم پر انہیں کسی دہشتگرد گروپ کی جانب سے نشانہ بنانے کا خطشہ موجود ہے اس کے ساتھ ایک اور خطرناک بات اس الڈٹ میں یہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر اور اس سے جو محرقہ پاکستان کے علاقے ہیں ان میں بھی جو پروازیں ہیں وہ بہت بلندی پر کی جائیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں ایک اور خطرہ موجود ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو یہ متنازع علاقہ ہے ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو متنازع علاقہ جو ظاہر ہے پوری دنیا سمجھتی ہے تو یہاں پر جو ہے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان بھی کچھ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اور اس گڑھ بڑھ کے انتیجے میں جو ہے وہ کوئی سیول تیارہ بھی غلطی سے اس کی ضد میں آ سکتا ہے تو یہ دونوں الیٹس جو یورپی ایجنسی نے جاری کیا ہے یہ پاکستان کے لیے بڑے خطرات اس میں پوشیدہ نظر آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یورپی جنسی نے یہ لٹ جاری کیا اور یہ لٹ دیکھیں جاری بھی کتیس جنوری دوہزار چوبیس تک کیا ہے یعنی اس وقت جو ہے وہ جولائی ختم ہو رہا ہے اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر جنوری چھ ماہ گر یہ لٹ جاری کیا ہے اور یہ چھ ماہ بہت اہم ہے اگر اس کا گوھر کیا جائے تو اس وقت ایک تو پاکستان میں دہشتگردی کی لہر جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ تیز ہو رہی ہے جیسا کہ باجوڑ میں بھی عبیتوار کو بڑا جو ہے وہ معاملہ پیش آیا ہے اور پچاس کے قریب لوگ جو ہے وہ نشانہ بنے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ حملوں میں کچھ شدد صافت نظر آ رہی ہے ایک تو پاکستان کے سپورٹی علاعت میں خرابی آئی ہے اس میں اب کوئی دور آئے نہیں ہیں اچھا اب ایسے موقع پر یہ الڈ جاری ہونا یہ دنیا کو ایک طور پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کو پاکستان کے والے سے بہت منفی پیغام کیا ہے اور ایسے موقع پر گیا ہے جب پاکستان میں جو ہے نا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پر ایرورڈ ڈالر کی اس رمایہ کاری غیر ملکی لانے کی کوشش ہو رہی ہے تو جب اس طرح کا بڑا ادارہ یورپی ادارہ اس طرح کا لڈ جاری کرتا ہے تو اس کے امپیکٹس بہت خراب ہوتے ہیں بہت منفی ہوتے ہیں اور سرمایہ کار ان کو نوٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی الڈ ہوا میں تو جاری نہیں کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی اداروں کے پاس کچھ ایسی اطلاعات ہے کہ پاکستان میں خدا نہ خاصتہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں اور ان میں کسی تیاروں کو بھی خدا نہ خاصتہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے بظاہر اس الڈ سے تو یہی لگتا ہے اچھا اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کنٹرول لائن پر وشتہ ڈائی تین سال سے جنگ بندی ہے اور جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے ان کے دور میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد سے کنٹرول لائن مکمل طور پر خموش ہے اور وہاں کی آبادی بھی اس سے خوش ہے اور دونوں ملکوں کا نقصان بھی نہیں ہو رہا لیکن اس الارٹ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ اس الاد کشمیر اور اسے ملکہ لاکوں میں جو ہے یہاں بھی اتیاد کی جائے کیونکہ یہاں دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کچھ گڑھ گڑھ ہو سکتی ہے اور اس گڑھ گڑھ میں اس بات کا بھی خطشہ ہوتا ہے کچھ سیول تیارہ غلطی سے نشانہ نہ بن جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یورپی جنسی کے پاس کچھ اس طرح کی اطلاعات ہے ان کو بھارت سے ظاہر ہے پاکستان تو ایسی کام کبھی نہیں کرے گا نہ پاکستان اس کا کوئی متعمل ہو سکتا ہے اس موقع پر پاکستان اس وقت جو ہے اپنی محشت کے مسائل میں علجا ہوا ہے سیاسی مسائل میں علجا ہوا ہے پاکستان کیوں بھارت کے ساتھ اس طرح کا عرکت کرے گا اور پاکستان ویسے بھی اس طرح کا کام نہیں کرتا تو اس سے لگتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے بھی کوئی کنٹرول لائن پر کچھ ہونے کا خطرہ موجود ہے اچھا کر آپ اس یورپی الارٹ کو آپ بھارتی وزیر دفاع کے پچھلے ہفتے دراست میں پاکستانی سرد کے قریب کنٹرول لائن قریب آ کر انہوں نے ایک تقریب کی اور کارگل جنگ کے والے سے دی اور اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر دھمکی دی کہ گلگت اور بلتستان اور ازاد کشمیر ان تینوں کی کنٹرول لائن عبور کر سکتے ہیں اب آپ اس ان کی اس دھمکی کو اور دھمکی صرف نہیں دی بلکہ انہوں نے اپنے وہاں کے جو لوگ رہنے والے تھے ان کو یہ کہا کہ وہ اس کے لیے تیاری بھی کریں کہ ایسے موقع پر انہوں نے بھارتی فوج کا ساتھ دینا ہوگا یہ ایک بڑا خطرناک بیان تھا عہرت انگیز طور پر پاکستان میں اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گی نہ میڈیا نے اس کو ڈسکس کیا زیادہ اور نہ ہی حکومتی سطح پر ہمارے وزیری دفاع صاحب خواجی عاصف صاحب جو ہے وہ اصل میں سیاست میں زیادہ مصروف رہتے ہیں تو ان کی دفاع کی مزاریاں شاید اس طرح فتوجہ نہیں ہیں ان کی ورنہ راجنات کو کم سے کم زبان سے تو جواب دیا جانا چاہیتا کہ انہوں نے دھمکی دیتی لیکن مدکسپتی سے وزارت خارجہ کے ایک بیان کے علاوہ کوئی ہم ان کو پاکستان کی طرح سے بھارت کو کوئی واضح پیغام نہیں گیا تو ابھی اس راجنات کے بھارتی وزیری دفاع کے بیان کو کہ ہم کنٹرول لائن پار کر سکتے ہیں اس دھمکی کو اور وہاں کے عوام کے تیار رہنے کو دیکھیں اور پھر یورپی یونینٹ کا جو ادارہ ہے اس کے الیرٹ کو دیکھیں تو ان میں آپس میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے اور آپ دیکھیں تو بھارت کی ایک پوری تاریخ ہے وہ فالس لیگ اپریشن کرتا رہا ہے وہ خود اب تو پلواما میں جو اس نے کیا تھا خود بھارتی رہنما جو ہے مودی سرکار کے بارے میں یہ کہہ چکے ہیں اور سابق جو ان کا گورنر بھی کہہ چکا ہے کہ وہ سب ڈراما تھا وہ حکومت جو اپنے فوجی مروا کر پاکستان کے خلاف سازش کر سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تو اس پر پاکستان کو بہت لڑ رہنے کی ضرورت ہے اور یہ 67 ماہ جیسا کہ یورپی یونین نے 31 جنوری 2024 تک لڑ جاری کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر یورپی اداروں کی نظریں ہیں اس لیے یہ پاکستان کے لیے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے ہماری سیول ایوشین پاکستان کی جو ہے اس میں اس بیان کو کہا ہے کہ یہ غلط بیان ہے اور ہماری فضائی عدود میں محفوظ ہے لیکن ظاہر ہے ہم تو یہی کہیں گے لیکن ایسا بظاہر لگتا نہیں ہے کہ یورپی یونین نے کوئی سبوٹ ہے اور انہوں نے کوئی الڑ جاری کر دیا اور ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کوئی ان کے پاس انفرمیشن ہوں گی اور یہ یورپی ملکوں کے ظاہر ہے ہر جگہ اس روڑ سوک ہے اور اس انفرمیشن کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان کو جو ہے تیاروں کو الڑ جاری کیا ہے کہ وہ یہاں نشلی پروازیں نہ کریں یہاں دونوں طرف انہوں نے کہا ہے ایک تو انڈیا کے حوالے سے کہا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ گڑ بڑ ہو سکتی ہے اس کنٹر بھی ہے کہ کنٹرول لائن پر کچھ نہ کچھ بھارت جو ہے وہ گڑ بڑ کر سکتا ہے اور ان کی دھمکی کو بھی آپ دیکھنے ساتھ اور اسی طرح دہشتگرد روپوں کی طرف سے تو یہ ساری انفرمیشن بیسٹ یہ لڑڈ ہوگا اس پہ جو ہے پاکستان کو بہت محتاط رہنا ہوگا پاکستان پہر ہی مشکل سبتیال سے گزر رہا ہے تو اس طرح کا خدانہ خاصتہ کو واقعہ ہمیں روکنے کے لیے پہلے سے زیادہ باکستان کو اقدمات کرنے ہوں گے آج کے لیے انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ